اعوذ باللہ من الشیطان العین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کا دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہمیں بھی اور آپ تمام مومنی المومنات کو اس کا بہترین عجر اور بہترین ثباب عطا فرمائے آمین یا رب العالمین تو سامعین عزیز آج اس ویڈیو میں آپ تمام بہنوں اور بھائیوں کی خدمت مبارک میں ماہ رمضان المبارک کے نام دن کی دعا اور اس کی کیا فضیلت ہے وہ بیان کرنی ہے اور اس کے بعد ماہ رمضان المبارک کے دسمی شب کی نماز اور اس کا کیا طریقہ ہے کیا ثباب ہے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے آپ تمام احباب کی خدمت مبارک میں آپ تمام مومنین اللہ کی کنیزوں کی سماعتوں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کے بعد دسمی شب کی ایک دعا ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے روایت کی گئی ہے وہ بھی پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں آپ مومنین سے اللہ کے پیارے بندوں سے عرض ہے کہ ہمارے نچوی کر بھلے یوٹیوب چینل کو سب سکرائی فرما دیجئے تاکہ آپ ہمارے ساتھ اس کاروان نیکی میں شامل ہوں اللہ تعالی ہمیں بھی اور آپ کو بھی دنیا اور آخرت میں اس کا بہترین صلح اور بہترین آجر والصباب سے نوازے گا حامین یا رب العالمین تو آئیے سب سے پہلے مہر رمضان المبارک کے نام دن کی دعا کو پڑھنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعل لي فی نسیبا من رحمتك الواسعا واہدنی فی لبراہینک الساطعا اوخوذ بناسیتی لامرداتک الجامعہ بمحبتکا یا عمل المشتاقین اے اللہ اے پروردگار آج کے دن مجھے اپنے وسی رحمت میں سے بہت حصہ عطا فرماؤں اور اس میں مجھ کو اپنے روشن دلائل کی رہنمائی و ہدایت عطا فرماؤں اے خدا اے پروردگار میری مہار پکڑ کر مجھے اپنی ہما جہتی رضاؤں کی طرف لے جاؤں اپنی محبت سے اے شوق رکھنے والوں کی امید اے شوق رکھنے والوں کی آرزو آمین یا رب العالمین تو آئیے سامعین عزیز ماہ رمضان المبارک کی دسویں شب کی نماز اور اس کا طریقہ آپ مومنین کی خدمت تک پہنچانے کی سعادت حاصل کرتے ہیں تو سامعین عزیز اللہ کے نبی حضرت محمد مصفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص جو کنیز خدا نام ماہ رمضان المبارک کے دن کی یہ دعا پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اسے بنی اسرائیل کا ثواب عجر عطا فرمائے گا تو امید ہے انشاءاللہ آپ نے ہمارے ساتھ اس دعا کو پڑھا بھی ہے اور پھر بھی پڑھیں گے تو آپ اللہ کی بارگاہ میں بہترین ثواب کو حاصل کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ تو اللہ کے نبی حضرت محمد مصفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں سامعین عزیز اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص جو کنیز خدا ماہ رمضان المبارک کی دسمی شب کو دسمی شب کو بیس رکعت نماز پڑھیں یا رسول اللہ اس کا عجر کیا ہے اس کا ثواب کیا ہے تو اللہ کے نبی ارشاد فرما رہے ہیں کہ دو دو رکعت نماز کر کے پڑھنی ہے اور ہر رکعت میں ایک مرتبہ الحمد کی تلاوت کریں اور تیس مرتبہ سورہ توحید سورہ اخلاص یعنی قل ہو اللہ حد کی تلاوت کریں تو نیت کیا کریں گے کہ دو رکعت نماز پڑھتا ہوں یا پڑھتی ہوں ماہ رمضان المبارک کی دسمی شب کی قربتاً الاللہ تقبیرت الہرام کے بعد ایک مرتبہ سورہ الحمد اور تیس مرتبہ جو ہے سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی ہے کہ یا رسول اللہ اس کا عجر کیا ہے اس نماز کا ثواب کیا ہے پروردگار عالم کی بارگاہ میں تو آ کر دو جہاں حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ جو شخص یہ نماز پڑھے گا جو کنیز خدا یہ نماز پڑھے گی تو اللہ تعالی اس کے رزق کو اس پر وسیع کر دے گا اس کے رزق کو اس کے لئے کھول دے گا اور وہ شخص کامیاب لوگوں میں سے شمار ہوگا یعنی جو لوگ کامیاب ہوں گے اللہ کی بارگاہ میں یہ شخص انہی میں سے ہوگا اور جن کے لئے اللہ تعالی رزق کو وسیع کر دے گا رزق کو کھول دے گا یہ شخص بھی اور یہ کنیز خدا بھی انہی میں سے ہوں گے جو یہ عمال آنجام دیں گے نماز کو پڑھیں گے آئیے سب سے پہلے یہ دعا جو اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان مبارک سے روایت کہے گیا ہے کہ دسمی شب میں یہ بھی آپ کو دعا پڑھنی چاہئے وہ دعا یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم یا سلام یا مومین یا مہیمن یا جبار یا متکبر یا حد یا سمد یا حد یا فرد یا غفور یا رحیم یا ودود یا حلیم مضا مضا من الشار المبارک الثلث ولستو ادری سیدی ما سناتا فی حاجتی الغفرت لی ان انت غفرت لی فتوب لی وان لم غفرت لی وان لم تكن غفرت لی فمن الان یا سیدی فاغفر لی وارحمنی وطب علی ولا تخذلنی وقلنی اثرتي واسترنی بسترک واعفو انی بعفک واتجاوز عنی بقدرتك انکا تقضی ولا يقضى عليک وانت على كل شئ قدیر اللہم سلالا محمد وآل محمد وعجل فرج وارحمنی وارحمنی